ٹینشن کی بات کرتے ہیں کہاں ستر سال کی ٹینشن کہاں رام جنب بھومی گلام کی ٹینشن کہاں نائنٹی تھری کے اندر رام جنب بھومی کو لے کے داؤ دیبراہیم نے کتنے بلاسٹ کر دیئے بومبے کے اندر ہزاروں بینوں کے سوہا گجار دیئے ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کے رام جنب بھومی کا بھی مسئلہ حل کر دیا ٹینشن ختم کر دی رام جنب رام جی کو ان کو جو گلامی میں تھا ان کا مندر اس کو آزاد کرا دیا تین سو ستر زارہ ہٹا دی اب ٹینشن کس بات کی آتنگواد کی بات کرتے ہیں آپ لمبے سمجھ سے ایک لڑائی بھی لڑ رہے ہیں ابھی جو ہے جینکے کی بات کریں جمہو کشمیر کی بات کریں دو آزاد چودہ کے بات جو یہ سرکار آئی ہے لوگ سبا میں پچھلے سال پانچ پھروری کو جواب دیا تھا سرکار نے آتنگوادی گھٹنائے بڑھ گئی ہے نہیں دیکھو یہ جو سوال ہے میں آپ سے سوال سے سہمت نہیں مجھے بیورا دیجئے آپ نے سوال پوچھا میں کوئی سرکار کا پروکتر نہیں نہیں جوڑو لوگ سبا میں ہم پولٹیشن کچھ بھی پوچھتے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ تین سو ستر دارہ ہٹنے کے بعد شہاتے ہوئی نہیں ہوئی ہیں تو بڑی کم ہوئی ہے اس چیز کا افسوس ہے کیا پتھر چلے ہوئے دکھائی دیئے کیا گولی چلتی ہوئی دکھائی دی سیما پار سے آتے ہیں ایک گولی چلاتے تھوک کر کے گسیٹ کے ان کو لے جاتے ہیں یہ آج کی ہماری پولیسی ہے ہمارا کشمیر جو ہے جہاں کبھی کشمیر کو توڑنے کے کشمیر ازاد ہندو ازاد کرانے کی بات کرتے تھے آج کہاں ہے ہاں وہاں کے تین چاہ لیڈر بند ہیں گروں کے اندر اور یہ بند ہی رہنے چاہیے اگر پانچ چھے نتاؤں کو بند کرنے سے ہمارا پورا ہندوستان ہمارا کشمیر شانت ہوتا ہے ہمارے جوانوں کی شہاتیں کم ہوتی ہے وہاں کا جو نوجوان ہے وہ اتنکباد کی طرف جا کے ہے اور وہ آئی پی ایس بنتا ہے وہ اتھی شکشہ لیتا ہے وہ دیش کے سبیدان کو مانتا ہے تو نتاؤں کو بند کر دو اس میں بند کرنے کی کیا کوئی کوئی ڈککت نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہو سکتی ہے لیکن آج جو ہے چرچہ سب سے زیادہ جو ہے ہیٹ سپیچیز کو لے کر ہے جو ہے زہر گھولنے کا کام نیتا کر رہے ہیں یہ تو ہائی کوٹ دلی ہائی کوٹ نے بھی کہا کہ آج جو ہے جب اس پر سنوائی ہوئی تو جن لوگوں نے ڈلی چناؤں کے دوران یا اس کے بعد جو ہے ہیٹ سپیچ دی ہے ان نیتاؤں کا خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی بات کہی ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ نیتا جو ہے گیر ذمہ دارانا طریقے سے جو ہے بات رکھتے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں بلکل آپ کو سپرت کہہ دوں ہم بھی باشن کرتے ہیں پر ہم کبھی پڑھ لکھ کے نہیں بولتے ہیں سرفسطی ماتا جی کی کرپا ہے ہم پڑھ لکھ کے کبھی نہیں بولے ہم منج پہ جاتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کو سمجھتے ہیں اور ہم ایک جمعیدار انسان ہیں ہم ہم لوگ پولیٹیشن سماج کے ادرس ہیں ایم ایل اے ہو ایم پی ہو منسٹر کوئی ہو سماج کے ادرس ہیں میں سب کو یہی کہوں گا کہ کبھی کوئی بھی سپیچ کرے کوئی بھی یہ سوچیں کہ سماج ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ہمارے سے نکلی ہوئی بات لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ اس کے راستے پہ چلتے ہیں اگر کوئی کمیاں ہوئی ہیں تو ہمیں سپریم کورٹ کے حکم سے آگے سبق لینا چاہیے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہمیں ضرور سمجھ کے جانا چاہیے کہ کسی ہردے کو کسی بھی ویختی کو کسی سمدائے کو کوپیڑا اور تکلیہ آپ ذمہ دار مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے اس طرح کی جو گیر ذمہ دارانہ باتیں ہوتی ہیں اب بہدر بھاشا ہوتا ہے کسی کو گالی دی جاتی ہے اس سے جو ہے نکاراتمت پروہ پڑتا ہے میں آپ کو بلکل کہہ دوں میں بھی بڑے بڑے چینلوں میں گرمی کھاتا ہوں بڑا گلت بول جاتا ہوں اور نہیں کے بار چیزیں برداشت ہوتی اپنے پہ نہیں جب میری ماتر بھومی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے میں اپنی ضرورت سے جارہ باوق ہوتا ہوں آپ کبھی دیکھئے پر بھگوان کی کرپا سے سرفستی ماتا کی کرپا سے کبھی برا شبد نہیں نکلا تو اپن کو سرفستی ماتا کو یاد کرتے ہوئے سوچنا چاہیے اپنے مو سے نکلی ہوئی بات کہیں گلت راستہ نہ کوئی لے جائے کوئی ہمارے پولٹیشن کے اوپر کوئی انگل نہ اٹھائے کہ ہم ایسے پولٹیشن ہیں کوئی بھی ہو میری ہاتھ چھوڑ کے نویدن ہے کمیاں ہوئی ہیں آگے سے ان کو صدار ہیں اور جو سپریم کورٹ کا عدیش ہوا ہے کہ ہمیں اس پر سمجھنا چاہیے کہ ہم سے گلت گیا نہ ہو ہم پولٹیشن سماج کی ادھر سے میرا آخری سوال ہے جو آپ کا فرنٹ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور آتنکواد سے کی جو آتنکواد کی جو سمجھیاں ہے اس سے کیسے لڑا جائے کیسے یہ سمجھیاں جو ہے ختم ہو ابھی تو جو امریکی راشپر جی ڈانالڈ ٹرم بھارت آئے تھے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا خاص ورڈ کا استعمال کیا اسلامیک ٹروریزم دیکھو میں ایک چیز پھر کہوں گا آپ جرور یہ سوچتے ہوں گے بار بار میں نرندر موڈی جی کی مالا جپ رہا ہوں میں کیا کروں گا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میں آپ کیا کہیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار موڈی 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 جی کی مالا جپ رہا ہوں کیوں نہ جپوں جو آدمی بچپن سے اتنکواد سے لڑتا ہو جت کی زندگی کا سریر کا حصہ آدھا بمبو گولیوں سے چھاننی ہو گیا ہو ستر لوگ شہید ہو گئے ہوں اور گولیوں ورودوں سے ہی نکلا ہو اور بھی کب اتنکواد سماپت ہوگا ہم سوچتے تھے ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے بات کون لڑے گا ہم یہ سوچا کرتے تھے بگوان کی کرپا سے ہمیں نہیں پتا تھے کہ ہمارے جیتے جی ہمیں ایک ایسا انسان ملے گا نرندر موڈی جی کوئی مشرف جی نہیں ہے نرندر موڈی کوئی بینجر بھٹو یا نواز شریف نہیں ہے نرندر موڈی ہندوستان کے پرائیم منسٹر ہیں چاہے وہ بی جی پی کے ہیں جس ویقتی نے ہمارے سپنوں کو سکار کیا جس اس بہادر یودے نے ہمارے ہزاروں جوان جو شہید ہوئے ان ودواؤں کو ہونسلہ دیا ان کے پتیوں کا جو اپمان ہوا سر کٹ گئے ان کے خون بہا دیے گئے ان کے سریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے گھر میں ہمیشہ ہندو مسلم سکھ سانیوں کے خون سے ترنگے جنڈے میں ان کی باڈی لطپت آتی تھی آج بتاؤ کہاں ہیں اس انسان نے وہ بدلہ لیا اور آج پیوکے کی بات ہو رہی ہے تو بتاؤ میں کوئی میں کو مشرف کی طریف کر رہا ہوں میں کو نواز شریف کی طریف کر رہا ہوں میں اس بہادر یودے کی طریف کر رہا ہوں جس نے آ کر کے اس دیش کا ایک اتنکباد کے خلاف کرانتی لے آئے ہمارے ہمیں ہنسلہ ملا آج ہمیں آپ کو اگر میں صحیح بھگوان کی کرپا سے کہتا ہوں اگر بتاؤں میری آنکھیں بھی آج بھری ہیں آپ نے سوال ایسا پوچھا کی ہم سوچ نہیں سکتے کی ایسا کبھی جیتے جی اپنی زندگی کا ہم بات دیکھیں گے سوچا نہیں تھا آج اس ویقتی نے آ کے ایسا بولے شنکر کی کرپا سے اس کی کرپا ہوئی انہوں نے دیکھو اس دیش کا کیا 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 محول بنا دیا اور دیش کی ہماری سماؤں کو شرکشت کر دیا چھبی جنوری کو آپ دیکھئے چھبی جنوری کیسی تھی پہلی بھی چھبی جنوری ہوتی تھی گولی نہیں چلے بم نہیں چلے راکٹ لنچر نہیں چلے اور ایک دم پوری دنیا کو بتا دیا کہ بھارت بھی ایک شکتی ہے پراثم راست ہے ہم نے آج نہیں تو ایک دن جانا ہے ہم کہتے تیرا ویباب عمر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے ہم نے تو جانا ہے موت تو ایک دن آنی ہے پر ہماری جنریشن آنے والی جنریشن کے لیے ایک ایسا بھارت ہو کسی کی بہن کا سوہاگ نہ ہو جڑے کو بچہ یتیم نہ ہو اور کوئی جوان شہید نہ ہو اس کے لیے سر اکیلے وقتی کو کیسے جو ہے شرے دیا جا سکتا ہے پوری سرکار ہے کام کر رہے ہیں آزادی کے بعد سے لگاتار جو ہے سرکاریں کام کر رہے ہیں تب یہاں اس مقام تک پہنچا ہے شریف مطیع اندرا گاندی تھی کیا پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں بہادر نیتہ تھی اٹل بہاری واجبائی نے کہا تھا یہ ہندوستان کی دیوی ہے اٹل بہاری واجبائی نے کہا تھا اور اس نے ہندوستان کے مضبوط کیا اور پاکستان کے دو ٹکڑے کر کے پاکستان کو قرارہ جواب دیا پی وی نرسیمہ راو جی کو آپ دیکھیں پی وی نرسیمہ راو جی آئے ماؤت کا کفن ہمارے سر پہ باندھا اور کہا پنجاب میں امن شانتی لانا ہے کشمیر میں لانا ہے اسام میں آپ دیکھیں نرسیمہ راو جی کی سوچ تھی تو آج اگر نرندر مہدی جی نے کیا کیوں نہ اس کے گیت گاؤں ڈٹ کے گیت گاؤں گا کو کچھ بھی کہے جن کی سوچ ایسی ہے کہ میں اس کے گیت گاتا ہوں ان کو ایک ہی شوال پوچھنا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں میرے اوپر میرے ساتھ بیعث کر لے کیا اتنکواد کو سماپت کرنے کے لیے کیا اس نے قدم نہیں اٹھائے کیا پچھلے پانچ سال کے اندر مجھے بتائے کیا چھبی گیرہ کی گھٹنا ہوئی کیا پارلیمنٹ کی گھٹنا ہوئی کیا دلی میں دیوالی کے دنوں میں جگہ جگہ بلاسٹ ہوتے ہوئے کیا جائپور کے اندر ایک دن میں سو لوگ مارے جاتے تھے ہوئے کیا نکسلائی اس کو لگا ٹینچن تو ابھی بھی ہے نا وہ اس سوال کا میں آپ سے جواب جاؤں کیسے کونسی ٹینچن کی بات کرتے ہیں کہاں ستر سال کی ٹینچن کہاں رام جنب بھومی گولام کی ٹینچن کہاں نائنٹی تھری کے اندر رام جنب بھومی کو لے کے داؤ دیبراہیم نے کتنے بلاسٹ کر دیے بومبے کے اندر ہزاروں بینوں کے سوہا گجار دیے ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کے رام جنب بھومی کا بھی مسئلہ حل کر دیا ٹینچن ختم کر دی رام جنب رام جی کو ان کو جو گولامی میں تھا ان کا مندر اس کو آزاد کرا دیا تین سو ستر زارہ ہٹا دی اب ٹینچن کس بات کی سب حالات صدر گئے ہیں میں یہ نہیں کہہ تھا حالات خود رہے ہیں حالات فائنانچلی حالات کو ابھی صدار نہ ہے فائنانچلی اور بے روزگاری کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے پہلے ہندوستان کی سماؤں کی شرکشہ ہندوستان کو سماؤں کے اندر سے ہتھیاروں کے پرتی مضبوط رکھنا یہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا تو آج پہلے شرکشہ کونوں نے مضبوط کیا ہمارے جوانوں کی شہاتے کم ہوئی کشمیر کے اندر جو الگ الگ جنڈے لہرائی جاتے تھے وہ جنڈا ایک ترنگا جنڈا ایک ہوگا جنگن من ایک ہوگا سویدان ایک ہوگا تو وہ ہوا وہ سب سے پہلے پہلے تو پراثم راست ہے نا میں پھر کہوں ہم نے آج نہیں تو کل جانا ہے کیوں لوگ سوچتے ہیں کہ میں 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 نہیں پہلے پراثم راست تو وہ کیا اب جن کو تکلیف ہوتی ہو جو اس نے کیا میں چیلنج کرتا ہوں ہندوستان کے کونے کونے میں کہ اتنک واد کے اوپر کوئی میرے سے بیس کر لے ہار جاؤں سریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اگر جیت جاؤں اس کے اوپر تو دوبارہ گندی باشا کا استعمال ناکہ میرا یہ کناہ شکریہ ہمیں سمیدے بندے ماترم